ہیلو دوستو ویلکم تو انفو اڈدو آج کس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی ویڈیو یا آرڈیو کا کچھ پارٹ کس طرح کٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے پارٹس کو بھی آپس میں کس طرح مرج کر سکتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو ایڈڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تیونز کٹ ویڈیو کٹر کی مدد سے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو میں اسی ویڈیو کٹر کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں تو بھائیے سبسکرائب بٹن کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ اگلی بار جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو یوٹیوب آپ کو بیجے نوٹیفکیشن اے انفو اردو جسٹ اپلوڈیڈا نیو ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے ٹیونز کیٹ ویڈیو کٹر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ویڈیو اور میک دونوں کے لیے اویلیبل ہے اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹار کر لیں انسٹار کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس میں ویڈیو کو کٹ اور ایڈیٹ کرنے کے لیے بس چھوٹے سے تین کام کرنے ہیں ویڈیو کو اس میں اوپن کریں اس کے بعد جہاں تک ویڈیو کو کٹ کرنی ہے وہ پرپورشن سلیکٹ کریں اور ویڈیو کو سیو کر دیں تو ویڈیو کو آپ اس میں ڈریک کر کے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس اوپن کے بٹن پر بھی کلک کر کے ویڈیو کو اوپن کر سکتے ہیں تو ویڈیو اس میں اوپن ہوتے ہی آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ جہاں سے ویڈیو کو کٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر اینڈنگ پوائنٹ کو بھی سلیکٹ کریں اگر میں یہاں تک ویڈیو کو کٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ پورشن کٹ ہو کے یہاں سے نیچے آ جائے گا تو فرض کیجئے اگر آپ ایک سے زیادہ پارٹس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو مرش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پلس کے بٹن پر کلک کریں اور ایک اور نیو فوٹیج بن کے نیچے آ جائے گی سیم اسی طرح سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کو سلیکٹ کریں تو اب آپ ان پارٹس کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہاں مرش سیکمنٹ پر کلک کر دیں آپ اسی طرح پلس کے بٹن پر کلک کر کے مزید فوٹیج بنا سکتے ہیں اور اس سوفٹیر میں بیلٹ ان ویڈیو ایڈیٹر بھی مجود ہے آپ یہاں ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کریں ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کر کے آپ یہاں پر کچھ بیسک ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کو ٹریم کر سکتے ہیں ایسپیکٹ ریشو کو چینج کر سکتے ہیں اور برائٹنس کو بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر بیوٹیفول ایفیکٹ بھی مجود ہیں جس کو آپ اپنی ویڈیو پر اپلائی کر کے مزید ہوبصورت بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیو پر وارٹر مارک بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی مجود کے مطابق سب ٹائٹلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ کی ایڈیٹنگ اور کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد فارمیٹ کے بٹن پر کلک کریں تو یہاں پر مختلف موبائل ڈیوائسز کے فارمیٹ دیئے گئے ہیں آپ اپنی مجود کا چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوڈک، سائز اور بٹ ریٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فل ایچ ڈی میں بھی اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں تھوڑا سا انتظار کریں جب یہ 100% کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں ہسٹری کے آئیکن پر کلک کریں ایک فولڈر اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کی ایڈیٹ شودہ ویڈیو سیو ہوگی تو میرے حیال سے یہ ایک زبردہ ساپٹیئر ہے بگنر کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے یہ ساپٹیئر فری ورزن اور پیڈ ورزن دونوں میں اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ ساپٹیئر پسند آئے تو آپ اس کو صرف 30 ڈالر میں حرید بھی سکتے ہیں تو فرنڈز اس ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی question ہو تو کمنٹ کریں اور مزید ایسی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ